بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گرمہ گرم چکور پراتھا کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا آج کا سندے کا جو ویلاغ ہے وہ میں اپنے چکور پراتھے سے ہی سٹارٹ کروں گی آج آج سب اپنی پسند کا ناشتہ کر رہے ہیں اس لیے جن کو پسند تھا ان کے لیے میں نے بنایا چکور پراتھا جن کو نان پسند ہے وہ نان لے کر آئیں گے ساتھیں انڈے بھی بائل ہونے رکھتی ہیں یہ اپنی پسند سے انڈا بان رہا ہے ساتھ میں اس میں کیا شامل کیا جائے گا وہ آپ اور میں مل کر دیکھتے ہیں تھوڑا سر تیل ڈال کے اس کے اندر دیسی گھی انہوں نے شامل کیا اس کے اندر نمک اور میرچیں ڈال کے اس کے بعد انڈا ڈال کے اب نیکسٹ میں کیا شامل کریں گے انہوں نے سب اپنی پسند کا ناشتہ کر رہے ہیں اب اس میں کوئی شامل ہوگا یا صرف ہی انڈا کھایا جائے گا نہیں اس میں پکی ہوئی دال شامل کر کے اور پھر ہی انڈا کو ٹالا بن دے گا آج کرکل ہلکی رکھیں گے اور سلو آن پیار آ رہا ہے انڈا بھی پک رہ رہا ہے اور انڈا کو ٹالا بھی تیار آ رہا ہے مزی کا لگ رہا ہے دال بھی گرم ہو جائے گی اور انڈا کو ٹالا بھی چائے بھی ریڈی ہوگی اور انڈے بھی بہال ہو چکے ہیں ابھی مزید کتنی دیر اور پکایا جائے گا یہ تو مجھے لگتا ہے کہ تیار ہو چکا ہے پر نہیں جنہوں نے کھانا ہے ان کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہوا اس کو مزید اور پشک کیا جائے گا گرما گرم کلچے یہ دیکھیں یہ سپیشل اپنے لیے پروٹھا لگوا کے لائے ہے ان کی پسانتی انڈے ہو جانے ناشتہ انجائے نام ناشتے سے فری ہو جائیں پھر اس کے بعد نیسٹ آس شروع ہو جائے گا پھر دیکھتے ہیں کہ ساتھ آل سبزیاں وغیرہ سمال نہیں ہیں اور بہت سارے کام ہیں سارے فروٹھ جو گھر میں پڑے ہوئے تھے سیب، کیلا اور انار تین ہی چیزیں تھیں میں نے سب کو مکس کیا اور تھوڑی سی میونیز شامل کی اور مزے کی فروٹ چارڈ بن گی تاکہ بچے کھا لیں ایسے پھر فروٹ کھاتے نہیں ہیں تو اس طرح فروٹ چارڈ بنا کے دے دوں گی تو کھا لیں گے آپ سب بہنوں کے لیے بھی یہ ایڈیا ہے کہ بچے اگر ایسے فروٹ کھانا مشکل لگتا ہے تو سردیوں میں جس سیزن میں زیادہ فروٹ ہوتا ہے سیب اور ایسے سیب کھانا مشکل لگتا ہے بچوں کو نخرے کر رہے ہوتے ہیں تو سیب کو میرے حیال میں سب سے زیادہ اچھا جو یوز یہی ہے کہ وہ فروٹ چارڈ میں سب چیزوں کے ساتھ خوش باش مکس ہوکے بچوں کو بھی خوش کر دیتا ہے اور خود بھی ہپی ہو جاتا ہے کیا کہتی ہیں آپ سب میرے پاس ریڈ کلر کا اور یلو گرین کلر کا جو ہوتا ہے ساتھ خوش دونوں سے ایپل تھے تو میں نے ایسے کیا کہ دونوں کو کاٹ کے مکس کر دیا ہے ساتھ میں بنانا شامل کر دیا ہے اور انار اور بہت مازے کی فروٹ چارڈ بن گئی بچے بچ شوک سے کھا لیں گے ماش کی دال کے لئے مسالہ میں نے بھون لیا اچھی طرح سے پیاز ٹماٹر اور لیسن ادرک نارمن مسالہ ہر نمک میں اس ڈال کے مسالہ کو اچھی طرح بھون لیا ہے اب میں اس میں ماش کی دال شامل کروں گی دال میں اتنا پانی شامل کی ہے کہ دال آرام سے گل جائے گی ماش کی دال میں اتنا ہی پانی ڈالا تھا جس میں دال گل جائے دال ریڈی ہو چکی ہے ہر دنیا اور گرم مسالہ ڈال کے میں اپنا ہم پہ لگا دوں گی کیونکہ ابھی بچوں کے آنے میں بہت ٹائم ہے تو آرام سے جو اگر تھوڑا بہت پانی نظر آ رہا ہے وہ خود ہی ہتم ہو جائے گا ابزاب کر لے گی دال تو اس کے بعد دوبارہ گرم ہونی ہے ماش کی دال کو ہمیشہ اتنا پانی ڈالیں کہ جتنی دال ہو اسے دو کپ پانی ڈالیں تو اسی طرح آپ کی دال کھلی کھلی پکے گی یہ بھی ایک ٹپ ہے مٹر مانگوائے ہیں میں نے جو میں چھیل کے اور پھر دو تین پیکٹ بنا کے رکھ لوں گی ساتھ میں ہیں بینگن، ہری مرچ، شملا مرچ اور ساتھ میں شلجم، ہرہ دنیا، چٹنی مہرہ بنانے کے لئے ٹوماٹر، آلو پیاز یہ ویکلی شاپنگ میں یہ ضروری ہے نا یہ ساری چیزیں گھر ہوں تو پھر پورے ویک کا مینیو ڈیسائن کرنا آسان ہو جاتا ہے پالک میں نے نہیں مگوا ہی سوچا کہ سردی میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے مجھے پکانا تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن صاف کرنا اس کو دھونا سنبھالنا یہ بہت مشکل لگ رہا ہے چلے اب میں یہ مٹر وغیرہ صاف کروں گی ان کو سنبھال کر رکھتی ہوں ساری سبزیاں سنبھالتی ہوں سبزیوں کو میں نے صاف کر لیا مٹر دھوکے اچھی طریقے سے بھی تو میں نے پانی میں ڈال لیا نہیں کہ مٹی جو ہو کوئی اتر جائے تو پھر دھوکے خوش کر کے پھر پیکٹ بنا کر رکھ لوں گی ہرہ دنیار اور ہری میچوں کو دھوکے نہیں رکھتی کیونکہ ونٹر سیزن میں حراب ہو جاتی ہے سبزی سوکنا ان کا مشکل ہوگا تو یہ دونوں باکس میں ڈال کر رکھ لوں گی سبزی صاف کر کے رکھنے سے پھر یہ کہ کافی دن چل جاتے ہیں پھر خراب نہیں ہوتی سبزی اس کے ساتھ ہی میں کروں گی اپنے ویلاغ کا انٹ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو تو میرے چینل کو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تینکیو جزاک اللہ